شہواز شریف نے صحفی عرشت شریف قتل اور عمران خان پر حملے کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کی استعداہ کر دی وزیراعظم نے چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کو دونوں واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے الگ الگ خط لکھ دیئے ارشت شریف قتل سے متعلق وزیراعظم نے چیف جسٹس کو لکھے گئے خط میں استعداہ کی ہے کہ سپریم کورٹ کے تمام دستیاب جج ساہبان پر مشتمل کمیشن بنایا جائے کمیشن پانچ سوالات پر خاص طور پر غور کر سکتا ہے ارشت شریف نے آگست دوہزار بائیس میں بہنوں ملک جانے کے لیے کیا طریقہ کار اپنایا ارشت شریف کی بہنوں ملک روانگی میں کیس نے سہولت کاری کی کوئی وفاقی یا صوبائی ایجنسی ادارہ یا انتظامیہ ارشت شریف کو ملنے والی جان کو خطرے کی کسی دھمکی سے آگاہ تھے خد میں مزید کہا گیا اگر ارشت شریف کی جان کو خطرے کی اطلاع تھی تو اس سے بچاؤ کے لیے کیا ایدامات کیے گئے وہ کیا حالات اور وجوہات تھیں جس کی بنا پر ارشت شریف متحدہ عرب امراض سے کینی آگئے فائرنگ کے واقعات کی اصل حقیقت کیا ہے جن میں ارشت شریف کی موت ہوئی کیا ارشت شریف کی موت واقعی غلط صناح کا معاملہ ہے یا پھر یہ کسی مجرمانہ کھیل کا نتیجہ ہے وزیراعظم نے خط میں لکھا کہ ارشت شریف کی والدہ نے آپ سے استعدا کی ہے ہم استعدا کی مکمل حمایت کرتے ہیں وزیراعظم نے چیر جسٹسہ پاکستان کو خط لکھا کہ عمران خان پر فائرنگ کے واقعے کے عقائق جاننے کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کی بھی استعدا کر دی خط میں وزیراعظم نے لکھا کہ پہلا سوال یہ ہے کہ کاروان کی حفاظت کی ذمہ داری کون سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی تھی کاروان کی حفاظت کے لیے مروحجہ حفاظتی اقدامات اور سٹینڈر آپریٹنگ پروسیجرز لاغو کیے گئے اور کیا ان پر عمل کیا گیا خط میں مزید لکھا گیا ہے کہ ایک سے زیادہ شوٹرز کی موجودگی کے اطلاع جوابی فائرنگ مجموعی طور پر نشانہ بننے والوں کی تعداد ان کی زخمیوں کی نویت سے متعلق حقائق کیا گیا کیا قانون نافذ کرنے والے اداروں اور انتظامی حکام نے مروحجہ تفتیشی طریقہ کار کو اکتیار کیا وزیراعظم نے کہا کہ افسوسنا کمر ہے کہ کرائم سین جائے وکواہ کو محفوظ نہیں کیا گیا جس کنٹینر پر یہ واقعہ ہوا لوگ زخمی ہوئے اسے بھی فرانزی کے لیے تحویل میں نہیں لیا گیا